بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل سٹیٹیجی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے تھو ہم تمام لیگل لاکٹ میٹرز کو انلاک کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سکھیں گے کہ جانشینی سٹیفکیٹ مطلب سکسیشن سٹیفکیٹ کی ضرورت اور اہمیت کب اور کیوں ہوتی ہے اور سکسیشن سٹیفکیٹ کورٹ یا نادرہ سے حاصل کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفکیشن آپ حضرات کو بہ آسانی مل سکے تو ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں سکسیشن سٹیفکیٹ کو کون سا قانون ڈیل کرتا ہے یہ قانون مرنے والے شخص کی منقولہ جائداد کو اس ملک کے مطابق ریگولیٹ کرتا ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیم ٹو چیپٹر سکس اینڈ سیون یہ بھی شخص جب فود ہو جاتا ہے تو اس کے لیگل ہیئرز مطلب وارثان بیوی اور بچے پیچھے موجود ہوتے ہیں فود ہونے والے شخص کا بینک بیلنس، ڈا خانہ میں رقم، اینامی بانڈز، مختلف شیئرز، بینک لاکر میں سونا اور قیمتی چیزیں، قومی بچت بینک میں رقم رکھوائی ہوتی ہے متوفی کے وارثان جب ان مالیاتی اداروں کے پاس رقم کی واپسی کا تقاضہ کرتے ہیں تو یہ ادارے متوفی کا کریڈٹ کارڈ اور اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کورٹ سے جانشینی سرٹیفکیٹ مطلب سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوالائیں اگر متوفی سرکاری ملازم تھا تو اس کی پینشن فردر کسی کے نام ٹرانسفر کرتے وقت بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے جانشینی سرٹیفکیٹ وہاں اپلائی ہوتا ہے جہاں پر متوفی کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے یا جس شہر میں بینک اکاؤنٹ یا پرپرٹی ہے نیو امینڈمنٹ کے مطابق کوئی ایک قانونی وارث بھی کورٹ سے جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتا ہے کسی دوسرے ملک کے بینک کا اکاؤنٹ ہے تو وہ اپنے ملک سے جانشینی سرٹیفکیٹ بنوا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سکسیشن ایکٹ دو ہزار بیس نادرہ نے بھی اسلام آمواد میں جانشینی سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع کر دیا ہے پنجاب کے بقیہ اسلامی ابھی سکسیشن سرٹیفکیٹ نادرہ میں بننا شروع نہیں ہوا سکسیشن سرٹیفکیٹ مطلب جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے ضروری ڈاکومنٹس کون کون سے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو سکسیشن ایکٹ نائنٹین ٹونٹی فائیو سیکشن تین سو بہتر نمبر ون متوفی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے نمبر ٹو بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل اور سٹیٹمنٹ نمبر تھری فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ مطلب ایف آر سی کا ہونا ضروری ہے نمبر فور پاسپورٹ سائز فوٹوگراف نمبر فائیو متوفی کی سی این آئی سی کی کوپی نمبر سکس جانشینی سرٹیفکیٹ اپلائی کرنے والے کی سی این آئی سی کی کوپی نمبر سیون اگر سرکاری ملازم ہو تو سیلری بینک سٹیٹمنٹ نمبر ایٹ اگر بچے اپنا حصہ والدہ گارڈین کے حق میں دینا چاہتے ہوں تو ہر بچے کا بیان حلفی کوٹ میں سمیٹ ہوگا درجزیل تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کسی بھی لوئر کی مدد سے جانشینی سرٹیفکیٹ کو کوٹ میں فائل کر دیں گے سب سے پہلے کوٹ انگلش اور ردود دونوں اخباروں میں اشتہار دلوائے گی اس میں متعلقہ بینک بی پارٹی بنے گا بینک بی کوٹ میں آ کر جواب دعویٰ دے گا کہ اس بندے کی فلان ڈیٹ کو ڈیتھ ہو گئی تھی ہم نے اکاؤنٹ فریز کر دیا تھا اور اس میں اس کا اتنا بینک بیلنس پڑا ہوا تھا یا اس کے لوکر میں اتنا سونا پڑا ہوا تھا اس کے بعد کوٹ شورٹی بانٹ مقرر کرتی ہے کوئی شخص اگر کوٹ کو گرنٹی دیتا ہے کہ کوئی وارث کل کو نیو نکل آیا تو میں ذمہ دار ہوں گا یہ سپیڈی دعویٰ ہوتا ہے تقریباً ایک ماہ میں ڈیکری ہو جاتا ہے کوٹ بیوی کا ایک بٹے آٹھ حصہ بیٹے کا ایک حصہ اور بیٹی کا ہاف حصہ مقرر کر کے سکسیشن سیٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہوتی ہے سو فرینڈز آج ہم نے سکسیشن سیٹیفکیٹ مطلب جانشینی سیٹیفکیٹ پر ڈیٹیل میں بات کی ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ